ہم ڈسکس کر رہے ہیں نوول گوڈ بائی مسٹر چپس سے امپورٹنٹ قویسٹنز اینڈ تھیمز یعنی اہم سوالات اور کچھ مرکزی خیالات تو چلیے مل کر اس اہم سوال کو پڑھتے ہیں یعنی نوول گوڈ بائی مسٹر چپس جو ہے اس میں ایک مرکزی خیال جو ہے وہ جنگ مخالف سوچ کو بھانے سے مطالق بھی ہے یعنی ایک ایسی سوچ جو کہ جنگ کو ناپسندیدی کی سے دیکھتی ہو اور صرف امن کے خواہ ہو تو اس سوال کے جواب کو مکمل کرنے کے لیے ان پوائنٹ سے مدل لی جا سکتی ہے اور انہیں مکمل جملوں کی صورت میں لے کر اپنے جواب کو مکمل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ سب سے پہلے یہ بتایا جائے گا کہ فرسٹ ورلڈ وارڈ رو تھی اس نوول کے دوران یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ شروع ہوئی اور وہ جو ملک تھا یعنی برطانیہ جو تھا وہ اگدم جیسے ساکت ہو گیا رک گیا تمام معاملات جو ہیں زندگی کے وہ رک سے گئے جو ہیلڈی ایکٹیوٹیز تھیں جتنی بھی جو صحت حفظہ جو جتنے بھی کام تھے اور معاملات تھے وہ ایک طرح سے بلکل ختم ہو گئے حتیٰ کہ جو سکول کے جتے بھی ٹیچرز تھے انہوں نے خود کو مسلح افواج میں شامل ہونے کے لئے پیش کیا اور اپنے نام جو ہیں وہ وہاں درج کروانے لگے اس لسٹ میں کہ جنہوں نے جنگ پر لڑنے کے لئے محاصل پر جانا تھا اور حتیٰ کہ سکول گراؤنز جو تھے انہیں بھی جنگ کی تیاری کے لئے استعمال کیا جانے لگا تو لہٰذا اس نوول میں اس قسم کے منظر کو پیش کر کے کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں ایک بہت ہی بدنما شکل اختیار کر لیتی ہیں حالت جنگ کے دوران اور کیسے سارے ملک کا جو نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے اور لوگوں کی جو کا فوکس ہے یا ان کا جو رجانات ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہو جاتے ہیں لہٰذا اس نوول کے اندر اس بات کو بھارنے کی کوشش کی گئی ہے کہ war is not the solution to problem but itself is a problem یعنی جنگ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ جنگ تو بزاتے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جیسے کہ یہ بھی بات جو ہے اس سے کھل کر سامنے آتی ہے کہ in a temporary world neither friends nor foes are permanent یعنی اس جنگ کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہ ہی دوست اور نہ ہی دشمن ہمیشہ ایک سے رہتے ہیں یعنی وہ تبدیل ہو سکتے ہیں یعنی دشمن بھی آپ کے دوست بن سکتے ہیں جیسے کہ اس نوول میں مستر چپس نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا مستر چپس گیوز ایک گریٹ میسیج کہ ہنڈرڈ یئرز اگو we were fighting against the french but today they are our friends یعنی مستر چپس نے اس نوول میں اس طرح سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سو سال پہلے جو بریٹش تھے وہ فرنس کے لوگ ہیں ان کے خلاف لڑ رہے تھے بلکہ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ ورلڈ وار ون کا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ اب وہ جو فرنس ہیں وہ ان کے دوست ہیں یا الائز ہیں الائز بھی جو ساتھی ہوتے ہیں جنگ میں انہیں کہا جاتا ہے اور یعنی فرنچ اور بریٹش جو ہے وہ مل کر جرمنز کے خلاف لڑ رہے تھے تو لہٰذا اسی پس منظر میں مستر چپس جو ہے وہ آگے بڑھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ lives of those who fought against the french proved meaningless in the end یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ جب فرنچ دشمن تھے اور انہیں مارا گیا اور کئی لوگ جو ہیں یعنی بریٹش جو ہیں انہوں نے اپنی جانیں گوائیں فرنچ لوگوں سے لڑائے کے دوران تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جب وہ ہمارے دوست ہیں تو جن لوگوں نے اس زمانے میں اپنی زندگی گوائیں تھی فرنچ کے خلاف لڑنے میں تو ان کی وہ ساری قربانیاں جو ہیں ایک طرح سے ان کا کوئی حاصل وصول نہ ہوا اور وہ ایک طرح سے یعنی ان کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تو دراصل وہ یہاں یہی بات سمجھانا جا رہے ہیں کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ جنگ جیسی جو چیز ہے اس میں حصہ ہی نہ لیا جائے کیونکہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا جو آج آپ کا جنگ میں دوست ہے کل کو آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے اور جو آج دشمن ہے وہ کل کو دوست بھی بن سکتا ہے تو اس قسم کی جنگ سے کوئی حاصل وصول نہیں ہے تو یقینا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ان ایکزامپلز کی مدد سے جو یہ نوول ہے وہ انٹی وار تھیم کو ہائلائٹ کرتا ہے اور مزید یہ بھی کہا جا سکتا ہے جنگ جو ہے وہ ایک بڑی ہی ظالم چیز ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جدا کر دیتی ہے تباہ کر دیتی ہے پورے پورے ملکوں کو اور خاندانوں کو فاملیز اور فرینز پورے ملکوں کو اور خاندانوں کو اور دوستوں کو اپس میں جدا کرتی ہے زندگی کی جو خوشیاں ہیں ان کو غموں میں بدل دیتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیتی ہے بجائے محبت کے it cannot be justified under any rhyme and reason یعنی جنگ جو ہے اس کی طرف داری کرنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا world war one broke out in 1914 جو پہلی جنگ عظیم ہے وہ 1914 میں شروع ہو گی became the largest conflict in world history جو کہ دنیا کا ایک مانا جاتا ہے کہ یہ ایک سب سے بڑا تنازہ تھا جس میں British Empire sent 9 million men to war and lost nearly 1 million of them یعنی British جو سلطنت تھی اس میں سے 9 million مرد جو تھے انہیں جنگ کے لئے بھیجا گیا اور جن میں سے 1 million جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے گئے اور یہ جو نوجوان تھے جو مارے گئے یہ دراصل کون تھے mostly public school boys as mentioned in the novel جیسے کہ اس novel میں بھی ذکر ہے یہ public schoolوں کے نوجوان بچے تھے یا جوان لڑکے تھے جو کہ اس جنگ میں مارے گئے and this war was the first shock and then the first optimism as many in England thought it would end soon and be the war to end all wars یعنی یہ جو جنگ ہے یہ ایک پہلا جھٹکہ سا تھا جو کہ اس قوم نے محسوس کیا لیکن یہ ایک طرح سے پہلی پور امید بات بھی تھی ان لوگوں کے لئے جیسے کہ وہاں انگلینڈ میں اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ جو جنگ ہے یعنی اس کے لئے ایک مصبت ایک طرح سے پروپاگینڈا کیا جا رہا تھا کہ this war is the war to end all wars یعنی یہ جنگ جو ہے دراصل اس کی مدد سے تمام جنگوں کو روک لیا جائے گا جو کہ یقیناً ایک پروپاگینڈا تھا وہاں کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے پھیلایا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ اس جنگ میں حصہ لیں اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں نکلی کیونکہ اس کے بعد ایک اور بہت بڑی جنگ یعنی جنگ عظیم دوم اس کا بھی اس دنیا کو سامنا کرنا پڑا تو انٹی وار تھیم کو ہائلائٹ کرتے ہوئے اس نوول کے اندر یہ اشارہ موجود ہے the propaganda used everywhere by army یعنی this war will end all war یہ جو تھا دراصل یہ ایک قسم کا propaganda تھا یعنی ایک طرح سے جس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے ایک بات مشہور کر دی جاتی ہے اور سب اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں تو یہ آرمی کی پھیلائی ہوئی یہ بات تھی to urge the young man to join the war تاکہ زیادہ زیادہ نوجوان لوگ جنگ میں حصہ لیں regardless of age and height یعنی ان کی عمر اور ان کی قدوارے کی بھی پروانی کی جاتی تھی چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکے انہیں جنگ میں دھکیلا گیا اور انہیں سے کئی ایک نے پھر اپنی جان گوائی جیسے کہ چیپٹر نمبر تھرٹین جو ہے اس نوول کا it tells that فوریسٹر was the smallest boy at بروکفیل جو کہ سب سے کم عمر لڑکا تھا بروکفیل کا وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا who was killed in 1918 اور 1918 میں پھر اس کی جنگ کے دوران وفات ہوئی تو اب ساتھ ہی ہم نے اپنے اس پوائنٹ کو پروف کرنے کے لئے نوول سے کچھ اگزامپلز بھی کوٹ کرنی ہے جیسے کہ ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ مسٹر چپس فاؤنڈ ٹراجیکلی سینسیشنل when the first old بروکفیلڈین was killed in action یعنی مسٹر چپس جو ہے انہیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا وہ اس کو بہت ایک طرح سے علمناک سانیا سمجھتے تھے جب انہیں خبر میلی کہ پہلا جو بروکفیلڈ کا بھیجا گیا سٹورنسا وہ جنگ میں مارا گیا تو انہوں نے اس بات کی بہت مخالفت کی he criticized the officer training corps in the following words جو وہاں پر تائنات تھا training دینے کے لئے جو officer تھا وہاں پر جو فوجی دستت تھا اس کا تو اس پر انہوں نے کری تنقید کی اور ان الفاظ میں انہوں نے اپنی بات کو بیان کیا strange in a way that the sacrifices of one generation cancel out those of another یعنی یہ بڑی عریب بات ہے کہ ایک جو نسل ہے اس کی قربانیاں جو ہیں دوسری نسل کی قربانیوں کو رد کر دیتی ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کس طرح سے مسٹر چپس ان کے بعد پوائنٹ کی تھی کہ سو سال پہلے انگلستان جو ہے وہ فرانسیسیوں کے خلاف لڑ رہا تھا اور آج وہی فرانسیسی اس جنگ میں ان کے ساتھ مل کر جرمنز کے خلاف لڑ رہے تھے لہٰذا جو لوگ فرانسیسیوں کے خلاف جو بریٹش مارے گئے تھے پچھلی جنگ میں تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی قربانیاں جو ہے ایک طرح سے کینسل ہو گئی رد ہو گئی یا ان کی کوئی حیثیت نہ رہی آپ کیجئے گا یہاں لفظ بروکفیلڈین جو ہے اس کے درست پیلنگ میں ڈبل او کے بعد لیٹر کے کبھی استعمال کیا جاتا ہے تو درست پیلنگ ہوں گے بی آر ڈبل او ک ایف آئی ایل ڈی آئی اے این بروکفیلڈین اسی طرح سے مزید یہ اس نوول میں ذکر ملتا ہے کہ نیو ویپنز اف ماس دسٹرکشن ور یوزد کلنگ ہنڈرڈ اتھازن اف سیٹیزنز یعنی مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا جن میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اکساد مارا جا سکتا تھا اور بہت سے شہری جو ہے اس سے متاثر ہوئے ان سے مارے گئے اور ان کو نقصان ہوا ہے اور نیوز پیپرز پابلشد لینٹی کیجولٹی لسٹ لائک دوز چپس اور چیٹرس ریڈ آؤٹ اون ایوری سنڈے نائٹ اسی طرح سے بہت لمبی ایک طویل فہرست ہوا کرتی تھی ان لوگوں کی جنگ میں مارے جاتے تھے جیسے کہ اس نوول میں بھی دکھایا گیا ہے کہ مسٹر چپس یا مسٹر چیٹرس جو ہیں وہ انہیں پڑھا کرتے تھے اتوار کی رات کو یعنی ان کے ناموں کو جو ہے اعلان کیا جاتا تھا تو اب ہم اس اینٹی وار تھیم کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لے کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے